پچاس کے پار سلمان اس سمیں بولیوڈ کے ایسے ستارے ہیں جن کے نام پر سنیما گھر ہافپل ہو جاتا ہے اور فینس ان کی ہر عدہ پر تالی اور سیٹی بجاتے ہیں آئیے جانتے ہیں سلمان کے آنے والی چار فلموں کے بارے میں سلمان کے آنے والی چار فلمیں کون کون سی پہلی دبنگ تری دبنگ فرنچائز کا یہ تیسرا بھاگ ہے چلو پانڈے کی چلولی حرکت ہے آئیٹم سونگ زورتار فائٹ سین اور سموادس سریز کی خاصیت ہے یہ ایک مسالہ فلم ہے جس میں سلمان کے فینس کو پسند آنے کے سارے تطو موجود ہے اس بار چلو پانڈے کی جیون کا پلس فورس میں شامل ہونے کے پہلے کا حصہ بھی دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ لگتار سفل فلم بنانے والے نردیشک سنجلیلا بنسالی اور سلمان خان ورشوں بعد پھر ساتھ میں کام کریں گے خاموشی دہ میوزیکل ہم دل دے چکے ہیں سنم اور ساوریہ میں یہ ساتھ کام کر چکے ہیں اس کے بعد دونوں کے سنبند خراب ہو گئے تھے لیکن بولیوڈ میں دوستی اور دشمنی اس سے آئی نہیں رہتی اپنے سے عمر میں کئی ورش چھوٹی آلیا بٹ کے ساتھ سلمان انشاءاللہ مووی میں دکھائی دیں گے دوہزار بیس کی عید پر اس فلم کا دیدار ہوگا کیک ٹو کیک کو بھلے ہی بے سر پیر کی فلم کہا گیا ہو لیکن باکس آفیس پر سفلتا ہی کہانی بتاتی ہے کہ درشکوں کو یہ فلم پسند آئی ہے اس کے بعد سہی سیکول کی چرچہ چلنے لگی ہے اور یہ سال کیک ٹو بنانے کی گھوشنا ہو گئی ساجید نریاد والا دوارہ نرمیٹ اس فلم کے سکرپ پر کام چل رہا ہے فلم کو بننے میں بھلے ہی دیری ہو رہی ہو لیکن بنے گی ضرور ایسی فلم سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے ٹائگر سریز کا تیسرا بھاگ کبھیر خان نے سلمان کیٹرینہ کو لے کر ایک تھا ٹائگر بنائی تھی اس کہانی کو علیہ آب با زفر نے ٹائگر زندہ ہے کے ذریعہ آگے بڑھا ہے جو کی پچھلے بھاگ سے بھی زیادہ سفل نہیں یہ شراج فلم اس کامیابی کو تیسری بار بھی بنانا چاہتا ہے سعودے فلم فیسٹیبل میں کیٹرینہ کیف نے اس بات کی پوچھٹی بھی کی تھی کہ وہ بھارت کے بعد سلمان اور ان کی جوڑی ٹائگر سریز کے تیسرے بھاگ میں پھر نظر آئے گی لیٹسٹ اور دمدار خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل The News Indian اور بغل میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں